آج ہے جی فوٹو شاپ 2020 کی کلاس نمبر سکس اور آج ہم نے سیکھنا ہے فرائم ٹول تو سب سے پہلے میں یہاں پہ create new کر لیتا ہوں اور کوئی بھی ایک open کر لیتا ہوں اور ساتھ ہم نے save اور save as وہ بھی کرنا سیکھنا ہے آج ہی کی کلاس میں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں سے کوئی اپنا ایک image import کر لیتا ہوں بلکہ یہاں سے آتا ہوں جی ادھر یہاں سے میں نے اپنا ایک image drag and drop کیا ہے اور فرائم ٹول کیا ہوتا ہے جیسے اب یہ دیکھیں یہ ایک image یہ ایک import کیا ہے ایک image میں ایک اور import کر لیتا ہوں یہ ہوگی جی دو images اور اسی طریقے کے ساتھ ہم ایک image اور import کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی اس canvas پر یعنی جو یہ canvas ہے یا art board اس کو جو بھی کہہ لیتا ہے تو اس میں تین images import ہیں لیکن ہم اگر چاہتے ہیں تو اس کو ہم ایک frames کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں ویسے بھی دے سکتے ہیں لیکن ایک tool اس میں ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے frame tool میں دو ٹائپس کے tool ہیں ایک ہے جی rectangle tool ہے یہاں پہ اگر آپ اوپر دیکھیں تو rectangle ہے اور دوسرا ہے ellipse یعنی goal shape کا تو میں ابھی یہاں سے کوئی کسی بھی size کا ایک بنا لیتا ہوں frame بنا لیا frame draw کر لیا اور اپنا اب ایک image import کرتا ہوں تو میں ایک image یہاں سے اٹھایا اور یہ دیکھیں frame کے اندر میں جب میں لے کے جا رہا ہوں باہر بھی لے کے جا رہا ہوں تب بھی plus کا نشان بنا رہا ہے لیکن جیسی میں frame کے اوپر لے کر آ رہا ہے اپنے mouse کو تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے آپ frame کے اوپر انٹر ہونے لگے ہیں اور یہاں پر بھی پہلے ایک background تھا اور یہ دیکھیں frame layer ایک الگ بن چکی ہے تو اس میں میں نے dragon drop کر لیا اچھا اب میں نے اس کو adjust کرنا ہے تو میں اس کو select کروں گا control tree control tree for transform یہ دیکھیں یہ image بڑا ہو رہا ہے اور اب میں یہاں پر اگر double click کر کے چھوڑ دیتا ہوں تو اب مجھے یہ preview دکھا رہا ہے کہ ہمارا frame ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے جو ہم نے frame draw کیا ہے photoshop کا tool کی مدد سے وہ یہاں سے یہاں تک ہے جبکہ image اس کی boundary line بھی یہ دکھا رہا ہے کہ یہ آپ کا image ہے وہ اس کی یہاں سے یہاں تک ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتا ہوں یہ move tool select کیا اور اس میں تھوڑا سا پیچھے کر دیا تو یہ پورے کا پورا بتا رہا ہے کہ آپ کا image یہ یہاں سے ہے یہاں سے یہ اس کے کونے ہیں اب اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم frame کو بھی transform کر سکتے ہیں تو میں نے یہ transform پہلے image select تھا اب میں نے اس دفعہ transform جو transform لے رہا ہے اس کو میں نے select کیا اور اس کو میں نے اس کے مطابق کر دیا اور یہ ہو گیا اچھا یہ ہو گیا ہمارا اور اس کے علاوہ پھر اگر ہم نے ایک اور اس کی مثال کے لیے میں ایک کچھ اور بتا بنا لیتا ہوں goal shape بنا لیتا ہوں یہ goal shape بن گی اور اس میں میں ایک دفعہ کون سا image import کرتا ہوں اپنا یہ والا اسی طریقے کے ساتھ drag and drop کیا اب یہ بتا رہا ہے اس time image select ہوا اور یہ بتا رہا ہے کہ جو ہمارا image ہے اس وہ یہاں سے یہاں تک ہے یہ والا یہ اس کی boundary line ہے یعنی image ہمارا یہ ہے portrait portrait ہوتا ہے جو اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر اور landscape ہوتا ہے جو سجے سے خبے یا left to right right to left جو مرضی کہا ہے اچھا اب ہم نے جی اس کو select کیا یہ والا ساتھ ساتھ آپ کو یہ نیچے بتا بھی رہے گا بتا رہا ہوگا کہ یہ frame تھامنیل ہے اور یہ image تھامنیل ہے یہ انس ہے اس کو میں تھوڑا سا zoom کرنوں یہ بھی tool tip آئے گی تو میں zoom کروں گا یہ بتا رہا ہے پتہ نہیں کہ آپ بتا رہا ہے یہ آپ کو پڑھ لیں اے frame layer thumbnail اچھا یہ ہو گیا اب ہم نے اس کو frame کو یہاں تک کر دیا اور یہاں تک کر دیا اچھا یہ جب ہمارا یہ frame اس کے یہ tool اس کے ہم اچھا کام کرے گا جب ہماری کوئی goal shape ہو جب کوئی goal shape بنی ہوگی پراپر تو اس میں یہ زیادہ tool اچھا کام کرے گا اچھا یہ تو سمپل سی class تھی frame tool کیا ہوتا ہے اور اب ہم سیکھتے ہیں کہ save اور save as اچھا یہ image میں اس میں میں ایک اور جلدی سے بنا دیتا ہوں اور اس کو میں ایک image یہاں پہ import کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک کر دیتے ہیں یہ control z کیا تو اس طریقے کے ساتھ ہمارے کر کوئی بڑا کوئی image ہو یا کوئی بڑا page ہم design کر رہے ہوں تو اس میں multiple images add کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ابھی یہ چونکہ ایک new document فائل تو میں control s کرتا ہوں تو control s کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ آپ نے save اس کو کہاں پہ کرنا ہے یہ ہے don't show again تو یہ don't show again اب یہ دوبارہ ہم سے پوچھے گا نہیں پوچھے گا لیکن وہ اور طریقے کیسے اب یہ save your computer اچھا اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو میں نے اس کو پی ایس دی یعنی photoshop کا جو اپنا format ہوتا ہے اسی کے اندر save کرنا ہے تو میں اس کو 123 کا نام دے دیتا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں ok اس کو میں کر دیتا ہوں close اچھا اس کو میں ایک دفعہ یہاں سے clear کر دیتا ہوں اب ہم نے d کے اندر یہ کیا ہوا تھا یہ والا آ چکا ہے save ok اور اب میں نے اس کو open کیا ہے تو یہ اس میں ابھی بھی ہم edit کر سکتے ہیں یعنی اس کو میں interrupt کر دیتا ہوں اور اس کو میں اس کا جو دیکھتا ہوں یہ اس کا frame اس کو ایسے کر دیا اور اس کو ایسے کر دیا اچھا اب میں اگر اس کو save کروں تو میں ctrl s کرتا ہوں ctrl s کیا اور اس کو میں نے کر دیا close اور میں یہاں سے ہی میں اس کو دوبارہ open کرتا ہوں میں یہاں سے نہیں کرتا تو یہ دیکھیں جس حالت میں آپ نے اس کو save کیا تھا وہ اسی حالت میں دوبارہ یہ ابھی بھی editable ہے اس کو ابھی بھی ہم کہیں بھی adjust کر سکتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے save save as save as کرتے ہیں ایک فوٹو شاپ کا اپنا یہ پوچھ رہے دوسرا پھر بتا رہے بی ام پی اور ویسے تو عام طور پر جو آپ لیپارٹری بھیجتے ہیں تو وہ جی پی جی یہ جی پی جی جی یہ بھی کر لیں اس کے علاوہ پھر پی این جی یہ بھی اچھا فارمٹ ہے پھر ٹار کا یہ بھی اچھا فارمٹ ہے پھر ٹی اور ویسے جو اگر آپ نے اس کو مزید ایڈیٹنگ نہیں کرنی تو آپ اس کو جی پی جی اس میں سیو کر سکتے اور اس کو میں اس کو یہ نام دے دیا اچھا یہ آپ ہو سکتا ہے کوالٹی یہ کم بتائے تو آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ کرنا اور اس کو اوکے کر دینا اچھا یہ ہمارا امج سیو ہو چکے یہ یہ وہ ہم نے فرائم ٹول کی مدد سے اپنے کینگوس پر بنایا ہے تو یہ تک آپ کو یہ بھی سمجھ آیا کہ سیو اور سیو میں کیا فرق ہوتا ہے اچھا اب کوئی بھی ایک نیو ڈاکومنٹ بناتا ہوں یہاں پر چلیں کوئی بھی بنا لیتا اور میں اب کرتا ہوں یہ امیج امپورٹ کر لیتا ہوں اور میں اب اس کو کنٹرول شفٹ ایس کیا کیا شاٹ کٹ کیا 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 اب یہ نیا کینو سیو کنٹرول ایس بھی کروں گا تو مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کہاں پر سیو کرنا ہے کیونکہ اب یہ نیا ہے تو نہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کنٹرول شفٹ ایس کو میں نے کر دینا جی پیجی ایک چیزہ آپ نے نوٹ جی ہو کہ پہلے جو ایک ڈائلاو پاکس کھلتا تھا وہ پوچھتا تھا کہ کہاں پہ سیو کرنا ہے اس دفعہ وہ نہیں اوپن ہوا تو ہم نے کر دیا تھا don't show again اگر آپ کی بورڈ کا بٹن خراب ہو تو آپ اس میں فائل میں جا کے اس کو دیکھئے یہ ہے کنٹرول ایس اس کی کمانڈ ہے save کی یہ کنٹرول ایس یہ پوچھ رہے میں دوبارہ فائل میں جاتا ہوں اب پوچھ رہا ہے save as اور اگر تو یہاں پر میں جو ایک جی پی جی بنائی تھی اس میں کوئی جا کر ایڈیٹن کر دیتا ہوں میں ایک ایمیج اور لگا دیتا ہوں یہ والا ایمیج ہم لگا دیتا ہیں یہ میں نے بلفاز یہ ایمیج لگا دیا اور اب میں اس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں اب پہلے جی پی جی تھا اب چونکہ یہاں ملٹیپا لیئرز پہ کام ہو رہا ہے تو پہلے پوچھے گا فوٹوشاپ کے آپ نے پی ایس ڈی فارمند میں سیف کرنا ہے یا کسی اور فارمند میں اور اگر میں اس کو کنٹرول ای کنٹرول ای سے جو لیئرز ہوتی اگر ہم نے ساری کو ایک ہی سیلیکٹ کرنا ہے جتنی لیئرز ہیں ان سب کو ایک لیئرز میں مرچ کرنا ہے تو میں ایک پہلی اور ایک شفٹ کا بٹن دبا کے آخری اور اس کو کر دیتا ہوں کنٹرول ای ہے اب یہ دیکھے یہ ایک لیئرز بن پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کسی اور فارمٹ میں کرنا ہے کیونکہ اب یہ دو لیئرز ہیں کنٹرول ای کروں گا اب چونکہ یہ ایک لیئر بن چکی ہے تو اگر کنٹرول ایس کرتا ہوں تو اس نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے کیونکہ اب یہ جو جی پی جی جی فارمٹ ہے اس ہی پہلی لیئر سی ہو چکے میں کنٹرول ایس کرتا ہوں تو یہ دیکھے یہ جس میں ملٹیپل ایمیجز بنائے تھے وہ سارے کے سارے اب کیونکہ اب دوبارہ نئے سی سی ہوئی ہے تو یہ اس طریقے کے ساتھ آ چکی ہے اس حالت میں اور میں اس کو کنٹرول زی کروں گا یعنی جب سی کروں گا تو پوچھے گا پہلے آرہا تھا پی ایس ڈی کا اب آرہا ہے جی ڈی کا اگر تو میں نے جی پی بنائی ہے تو پہلے زی رو نام تھا تو اب میں ایک زی رو اور ایڈ کر دیتا ہوں یا اس کا نام پہلے نام نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی کر دیتے یہ اور اوکے تو اب دیکھئے یہ جو ہماری پہلی ایمیج بنی تھی یہ بھی اپنی جگہ پر محفوظ ہے اور جو نئی ایمیج بنی ہے یہ بھی جو ہم نے فوٹوشاپ میں کریئیٹ کیا یہ بھی ہوگی ہے تو یہ تھی کلاس محفوظ میں وہی تھم نیل لیوز کر رہا ہوں تو آج کی ویڈیو ہم نے سیو ایس کرنا اور وہ بھی سیگھ لیا سیو اور سیو ایس میں کیا فارمیٹ میں سیو کرنا وہ بھی ہم نے سیگھ لیا